اور برحان پور جلے کے نگر نگم میں پدست سب انجینئر کی آتما ہتیا کے معاملے میں پولیس نے خلاصہ کر دیا ہے بتا دیں کہ کچھ مہینے پہلے نگر نگم میں پدست سب انجینئر آیوش برمانی اگیاد کارنوں کے چلتے ٹرین سے کٹ کر آتما ہتیا کر لی تھی جس کے جانچ پولیس کے دوارہ پچھلے کئی دنوں سے لگتار کی جارہی تھی وہیں پولیس کی اس جانچ میں پایا گیا ہے کہ نگم ٹھیکے دار دوارہ سب انجینئر کو لگتار دھمکایا جارہا تھا جس سے پریشان ہو کر سب انجینئر نے آتما ہتیا کر لی وہیں اس سمبند میں ایس پی دیبیندر پارٹی دار نے کہا کہ منتق آیوش ہر دن کھنڈبا سے اپ ڈاؤن کرتا تھا اور اس حادثے کے بعد ٹھیکے دار دوارہ اسے پریشان کی جانے کے بعد بھی سوام نے آئی تھی جس کو لے کر پولیس نے جانچ شروع کر دی ہے جانچ میں پولیس کو کال ریکارڈنگ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر میسیجز ملے ہیں جس کے آدھار پر پولیس نے نگم ٹھیکے دار سمیت باروڑے پر دھارہ 306 کے تحت کیس درج کیا ہے جو آج سے قصہ میں پوروے جو ہے آجوش فرما کی ریل ان سے کٹنگ کا جو ایک وہ معاملہ آیا تھا اس میں پولیس نے مرگ پنجیبندی کیا تھا موقع سے بھی کچھ چیزیں جبت کی تھی اس میں مومائل وغیرے میں سیز کیا گیا تھا مومائل کا فورنسک انجانچ پر اگرہ ہوئی ہے ڈیجٹل ریکارڈ اس کا سیڈی آر سر سب چیزوں پر دیا تو اس میں یہ آیا کہ آیوش فرما کو نگم کے کوئی اٹھکتار سمیت باروڑے اس کے دوارہ دھمکایا گیا تھا اور ایسی پرستیتیں ہوتپنگی کی جس کے قارن اس نے آدمتیا کی تھی اس میں 306 IPC کا پرکران سمیت باروڑے پنجیبتی کیا سر کس بات کو لے کے دھمکایا رہا تھا اس معاملے کے اندر یہ تھا کہ کوئی جو ان کو ایکسٹر پیمنٹ پر ہو گیا تھا جس کا وہ ڈیڈیکشن کرنا چاہتا ہے اور کئی نے کہی اس پیسے کا ڈیڈیکشن کرنے کا ڈیڈیکشن کرنے کا ڈیڈیکشن کیا گیا تھا اس کے چلتے پرستی تھے موسیقی